زلین زامیہ لاہور نے پندرہ مارکٹس کو عوام الناس کو مکمل ریلیف کی فرامی کے لیے کریٹیکل مارکٹس ڈیکلئیر کر دیں کریٹیکل مارکٹس میں پرائیس کٹرول مجسٹریرز مستقل بنیاد پر تائینات ہوں گے منافع خوری ہونے پر موقع پر جرمانے اور ایف آئی آر دج کی جائے گی پنجاب آئی ٹی بورٹ کے زیر ہے تمام پلان نائن سٹارٹ اپس نمائش کا ہے تمام اور فاکریم ڈاؤر میں جاری نمائش میں ملک بر سے ایک سو سے زائد سٹارٹ اپ شریک ہوئے ڈریکٹر انٹروپنورشپ سلمان امین کا کہنا ہے کہ حاضرین اور شرکانے نوجوانوں کے تخلیقی اور منفرد آئیڈیاز اور اجادات کو سراہا بی آئی ٹی بی نے ملک میں سٹارٹ اپ کلچر مطارب کروایا انڈی گپشن پنجاب نے ماں اکتوبر کی کارگردگی ریپورٹ جاری کر دی میکم انڈی گپشن نے گزشتہ ماں ریکورٹ کٹھی کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا انڈی گپشن پنجاب نے اکتوبر 2019 میں آٹھ ہر بہتر کڑور پچاس لاکھ روپے کی تاریخی ریکورٹ کی ازادی مارچ کا نو ماروز دھرنے کے شرکہ ایش ٹائن گراؤنڈ میں موجود جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ بلانا فضل رحمان کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کے ازادی مارچ کا آج نو ماروز ہے اور دھرنے کے شرکہ سرد موسم کے باوجود ایش ٹائن گراؤنڈ میں موجود ہیں اور اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے سر توٹ کوششیں کر رہے ہیں بھارتی عطاکار سنی دیول کل پاکستان آئیں گے بولی ووڈ عطاکار اور رکن اسمبلی سنی دیول نے کرتارپور کی افتتاحی تقریب میں شرکت کا اعلان کر دیا کرتارپور رہداری کی افتتاحی تقریب میں حکومت پاکستان کی جانب سے بھارت کی مشہور شخصیات کو مدو کیا جن میں بھارتی سابق وزیر اعظم من موہن سنگھ بھارتی سابق کرکٹر نوجود سنگھ سدھو بھارتی پنجاب سملک رکن و اداکار سنی دیول سمیت دیگر شامل ہیں جون ایلیا کو ہم سے بچھڑے ستنہ برس بیٹ گئے منفرد اسلوب اور دیمے لبو لہجے کا تعرف رکھنے والے جون ایلیا نے اردو ادب کو ایک نئی جہز سے روشناس کروایا چودہ دسمبر سن انیس سو اکتیس کو بھارتی شہر امروحہ میں پیدا ہونے والے جون ایلیا کو انگریزی، عربی اور فارسی پر بھی مکمل عبور حاصل تھا عدبی حلقوں میں جون ایلیا اپنی نویت کے منفرج شائر تھے یوٹیوب ویب سائٹ مکمل طور پر بدل گئی کیا آپ نے آج کمپیوٹر پر یوٹیوب سائٹ کھول کر ہوم پیج پر گور کیا؟ اگر نہیں تو بھی کریں یوٹیوب میں ویڈیوز کی چند کتاروں کو ہٹا کر زیادہ بڑے اور دیکھنے میں زیادہ بہتر تھم نیلز کو سائٹ کے ہوم پیج کا حصہ بنایا جا رہا ہے کسی بھی تھم نیل پر ماؤز کو رکھ کر کلک کیے بغیر ہی ویڈیو پریویو دیکھ سکتے ہیں جو کہ زیادہ بہتر میار کا ہوگا ایک کروڑ بیس لاکھ روپے مالیت کے چلگوزوں کی ڈکیتی جنوبی وزیرستان میں چوری کا نوخہ واقعہ پیش آ گیا جس میں چوروں نے وان آبائی پاس روٹ پر مجود ایک قدام سے تئیس بوریاں چلگوزیں لوٹ کر فرار ہو گئے چلگوزوں کی مالیت تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ بتائی جا رہی ہے آتیف اسلم کی دو ٹھکے کی عورت کا ڈائیلوگ بولنے کی ویڈیو وائرل اتنان صدیقی نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں آتیف اسلم نے منفرد انداز کے ساتھ اتنان صدیقی کو ڈائیلوگ بولتے ہوئے کہا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں لیکن آپ نے صرف دو ٹھکے کی فلائٹ کے لیے یہ پچاس ملین کی ویڈیو بنا دی پاکستان کو کبرڈی ورڈ کپ کی میزبانی مل گئی بھارت بھی شرکت پر رضا مند پاکستان آئندہ سال بارہ جنوری سے کبرڈی اور ورڈ کپ کی میزبانی کرے گا اور لہور شہر میں ساتھ روزہ ایونٹ کی میزبانی کرے گا جس میں شرکت کے لیے بارتی کبرڈی فیڈریشن نے بھی رضا مندی ظاہر کر دی کبرڈی ورڈ کپ میں بارت، ایران، امریکہ، اسٹریلیا، انگلینڈ، کینیڈا شریک ہوں گے جبکہ کینیا، ناروے، نیوزیلینڈ اور جرمنی نے بھی شرکت کی خواہش ظاہر کر دی لہور کلندرز نے سات فٹ چار انچ کا ہیرہ تلاش کر لیا بیٹل آف کلندرز میں محمد مدصر نے سب کو حیران کر دیا لہور کے مدصر دنیا کے طویر القامت کرکٹر محمد عرفان سے بھی تین انچ اونچے ہیں مدصر کا کہنا ہے کہ انہیں اچھا پلیٹ فارم ملا ہے فٹنس پر بہت محنت کریں گے محمد عرفان کی طرح بولنگ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں